اب شہزادہ گستاصف یا دوسرے عمران خان کا نشان نہیں ہے تو اگر پرویس خٹک محمود خان جن کو عمران خان نے وزیراعلا بنایا تھا اسدوم اور سب کو دیکھ لو تو انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا یہ آزاد جیت کر یہ اس کو چھوڑ دیں گے مجھے تو اس کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں یہ تو پرویس خٹک یا دوسری طرف جائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے دیکھو آپ دیکھیں نہ ہزارہ میں انیس ایم پی اے تھے انیس میں اٹھار ہم بک گئے تھے زرینگل نہیں بکا میرا بھائی تھا وہ نہیں بکا تو یہ لوگ تو بکاؤ مال ہیں یہ تو ہمیشہ بکتے ہیں یہ اقتدار کے پیچھے جاتے ہیں شوکت پراچہ صاحب ہم جو پارٹیاں بدلتے ہیں ہم حصولوں کے لیے بدلتے ہیں عوام کے لیے ہم اقتدار کے پیچھے نہیں گئے ہیں اگر جاتے تو پچھلی دفعہ عمران خان نے جب بیس ایم پی اے کا اعلان کیا کہ یہ بکے ہیں تو زرینگل بھی ایم پی اے تھا میں بھی ایم پی اے تھا لیکن نہیں بکے تو ہم تو نہیں بکے ہم تو کبھی بھی نہیں بکے کبھی عوام کا سودا نہیں کیا اس وقت میں بات کروں گا کیونکہ ہم اینے پندرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں تو زرگل خان صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ زرگل خان صاحب یہ جدہ ہم بیٹھے ہیں یہ بفا پکل تحصیل ہے اور یہ اس وقت میں نے بنائی ہے جس کے ساتھ میرا مقابلے میاں نواز شریف سے تو یہ اس وقت وزیراعظم تھے اور انہوں نے ادھر کالج دورائے میں یہ آئے تھے کیپٹن سفدر تھا سردائی سارے یہ تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا اور میاں صاحب نے کہا کہ میں شنکیاری کو تحصیل بناوں گا تو آج تک شنکیاری تحصیل نہیں بنی اور میں نے کہا کہ میں بفے کو بناوں گا اور میں نے بفا پکل تحصیل بنا دیئے آپ جیویلی ادھر ہی کالا ڈھاکا تورگر میں لڑتے تھے ایم پی اے بنتے تھے آپ کے بھائی بھی ایک بار منسٹر بھی بنے تھے آزارینگول اگر مجھے نام سیاد ہے آپ تو کئی بار ایم پی اے بنے تو ابھی ایم اے لڑنے کا کیسے خیال ہے ایم اے لڑنے کا تو یہ شوقت پراچہ صاحب کہ یہ میری ساتھمی باہر ہے کہ میں ایم اے لڑ رہا ہوں جو ایم پی اے تو ایم پی اے تو میں ازاد ایسیت سے جیت جاتا ہوں اور بلکہ ایم پی اے میں بلا مقابلہ ازاد ایسیت سے یہ ازاز نہ نوہ شریف کے پاس ہے نہ عمران کے پاس نہ مولانا کے پاس اللہ نے مجھے وہ ازاز ہے ہمارے گھر میں بھی دونوں ایم پی اے رہے ہیں میرا بھائی بھی چھ سات دفعہ ایم پی اے رہے ہیں لیکن میرا یہ مقصد ہے کہ میں میں نے بن جاؤ تاکہ ادھر کی آواز جو ہے وہ قومی سملی میں اٹھا ہوں لیکن بدقسمتی سے ادھر سازش ہو جاتی ہے اور ہمیشہ میں رن راتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں سات بار آپ الیکشن لڑے رن راپ رہے تو ابھی آٹھویں بار کیا صورتحال ہے آٹھویں بار اب میں تو جیت رہا تھا لیکن بدقسمتی سے اب میرا نوہ شریف آگئے جو عرب و روپے لگا رہے ہیں جس کے بارے میں کیپٹن سفدر کہتا ہے کہ یہ مستقبل کا وزیراعظم ہے تو پھر بھی میں انشاءاللہ جیتنے کے چانسز ہے لیکن جو عظم سواتی نے سازش کر کے گستاصف کو جو جی ایو آئی کا تھا اور اس کا کہہ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کنٹیڈیٹ ہے جو آپ تک پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں تو وہ بھی کھڑا ہے مفتی کا فائط اللہ بھی کھڑا ہے تو مفتی صاحب کو میں نے کہا اگلی دفعہ میں نے سکسٹی ایٹھ تھاؤزن ووڈ لیے تھے اور جو کیپٹن سفدر کا بھائی جیتا تھا انہیں سیونٹی فور تھاؤزن لیے تو مفتی کو فائط اللہ نے فورٹی فائف تھاؤزن لیے تھے تو میں نے اس کو کہا پہلے بھی آپ نے مجھے خراب کیا اس دفعہ گستاصف بھی مجھے خراب کر رہا ہے تو اس سازشوں کی نظر ہوں سب کا مقابلہ کر رہا ہوں لیکن چونکہ اس شہر کا مقابلہ تو میں نے چینک سے بھی کیا بلے سے بھی کیا سیکل سے بھی کیا اور موٹر کار سے بھی کیا تو اس دفعہ انشاءاللہ تیر اٹھایا ہوا ہے تو شہر کا شکار جو ہے وہ تیر سے بہتر طریقے سے ہوتا ہے یہ میاں نواز شریف کا اس حلقے میں آنا اینے پندرہ میں آنا آپ پہ کوئی دباؤ ہے آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہے یا آپ ویلکم کرتے ہیں کہ جو چوتھی بار وزیر آدم بننا چاہ رہے ہیں وہ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں میرا تو ایک مقابلہ ہے اور میری جو حمد ہے وہ چھتی سال سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں یعنی ایٹی ایٹ سے میں لگا ہوں جب میں چھوٹا تھا اور اس وقت سے ادھر اس حلقے کی یہ پوزیشن ہے ایک حلقہ یہ انہ چود ہیں جو سردار یوسف اور انٹی سردار یوسف ووٹ ہوتے ہیں اور یہ انہ پندرہ ہیں تو انہ پندرہ میں تو چارٹ ٹاپ کلاس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو انٹی ووٹ مجھے کبھی نہیں ملتے مجھے میرٹ کے ووٹ ملتے ہیں بلاول بھٹو ذرداری آپ کے چیئرمین وہ رحمیار خان بلوال دیر اپر دیر لوہر دیر کوہاٹ شانگلہ اور اس کے بعد چترال ہر جگہ جا رہے ہیں اگر وہ شیر کا شکار کرنے ہر تقریر میں کہتے ہیں تیر کے ساتھ تو ادھر کیوں نہیں آتے ہیں میں یہ آنوں ان کو یہ آنا چاہیے ادھر شیر کے شکار کے لیے تو میں آئے ہوں میاں صاحب ادھر وہ میدان میں لیکن میری بدکسوتی ہے جب پچھلی دفعہ عمران خان کا میریجنل صدر تھا سب کے لیے اس نے علی ازغر کے لیے دو جلسے کیا علی جدون کے لیے کیا ادھر ہی اپٹ آباد ادھر اور میرے لیے وہ بھی جلسے نہیں کیا اچھا پہلے پہلے تو آپ جو ایم پی اے بنتے رہے جو پہاڑ تھا دریائے سندھ کا کنارہ کالا ڈاکہ کبائلی لاکہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا یہ خوبصورت پہاڑ ہیں سیرن ویلی میں ہم بیٹھے ہیں دریائے کی سرسرات جو ہے وہ ایک اپنا نشہ دے رہی ہے ہمیں اب آپ ایک ٹرائبل ایریا سے کبائلی لاکہ سے سیٹل ایریا میں آئے ہیں جو نرمل پاکستان اب تو خیر تورغار بھی نرمل پاکستان ہے تو یہ کتنا فرق لگ رہے ہیں نا فرق تو ہے لیکن وہ تورغار جو تھا وہ نو گو ایریا تھا انیس سو پچاسی سے پہلے ادھر کوئی کام نہیں تھا لیکن جب میرا بھائی ایڈورس کالج کا پڑا لکھا وہ آیا اور اس نے ذرین گل خان تو ادھر اب ہمارے گاؤں جائیں میرا مداخل تو وہ تو ادھر سے زیادہ مادرن ہے سرکاری جتنے بھی سکیمیں سکول ہیں اسپیٹل ہیں ویٹرنری ہیں روڈ ہیں بونیر سے روڈ ہیں سوابی سے روڈ ہیں وہ دریائے سن سے روڈ ہیں تو ادھر تو انہوں نے ویسے ہی ان لوگوں کو نعرے ہی دی ہیں ہاں ایک چیہ ہے کہ میرا ان لوگوں کے لیے یہ پیغامیں اگر میں نہیں بھی جیت سکا لیکن میری وجہ سے تو نواز شریف ادھر آ گیا یہ جو لوگ ہیں جتنے یہ خود دیکھیں نا مثلا آپ نے کہا کہ نواز شریف آپ کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو کپٹن سفدر لے کے آ رہا ہے وہ کپٹن سفدر تو اس لیے لے کر آ رہا تھا کہ کپٹن سفدر نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ چونکہ میاں صاحب جیل میں میں جیل میں آپ میرے بھائی کو ووڈ دیتے لوگوں نے مظلومیت سے ان کو ووڈ دے دیئے تو میں نے کہا چلو یہ مظلوم ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ مظلومیت کے ووڈ پی لے رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ نواز شریف وزیراعظم بن رہا ہے تو ووڈ دو تو یہ لوگ ہر صورت سے ووڈ دے مظلومیت تو پھر ازادہ کستاسب یا دوسرے عمران خان کا نشان نہیں ہے تو اگر پرویس خٹک محمود خان جن کو عمران خان نے وزیراعلا بنایا تھا اسدوم اور سب کو دیکھ لو تو انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا یہ ازاد جیت کر یہ اس کو چھوڑ دیں گے وہ یہ تو اس کے ساتھ رہیں گے بھی نہیں یہ تو پرویس خٹک یا دوسری طرف جائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے دیکھو آپ دیکھیں نا ہزارہ میں انیس امپی اے تھے انیس میں اٹھار ہم بک گئے تھے زرینگل نہیں بکا آپ کا بھائی جو ہے میرا بھائی تھا وہ نہیں بکا تو یہ لوگ تو بکاؤ مال ہیں یہ تو ہمیشہ بکتے ہیں یہ اقتدار کے پیچھے جاتے ہیں شوکت پراچہ صاحب ہم جو پارٹیاں بدلتے ہیں ہم حصولوں کے لئے بدلتے ہیں عوام کے لئے ہم اقتدار کے پیچھے نہیں گئے ہیں اگر جاتے ہیں تو پچھلی دفعہ عمران خان نے جب بیس ایم پی اے کا اعلان کیا تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پشتو سپیکر آ جائے یہ پہاڑوں کا آدمی ہے یہ اب آئے گا تو اللہ کا ترقی کرے گا تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی اس لیے یہ مجھے نہیں